جنت کے دروازوں کو پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لئے جیسے جہاں میراج پہ گئے تھے میراج پہ گئے تھے تو اللہ نے سارے آسمانوں کو سجانے کا حکم دیا ساری جنت کو سجانے کا حکم دیا کہ آج میرا حبیب آ رہا ہے آج اللہ کا حبیب آ رہا ہے جنت کا افتتاہ ہو رہا ہے کوئی جنت میں حضور کے بغیر جا نہیں سکتا جب تک حضور کا قدم نہیں پڑے گا جنت میں نہیں کوئی جا سکتا آپ نے اشارت فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے آج جنت کا استقبال آج جنت کا افتتاہ ہے بڑا مہمان خانہ بڑے موشے معزس انسان کو لے جارا اللہ کے محبوب کل ہے محبوب ایک نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب تھے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا جارا تھا میں اس وقت کی نبی تھا ابھی آدم پڑے ہوئے تھے پتلے کی شکل بھی نہیں بنی تھی ابھی پتلے کی شکل بھی نہیں بنی تھی اور میں نبی تھا ان کو لائے جارا جنت کی سفید اونٹنی کے سوار اور اس کی محار حضرت بلال کے ہاتھ میں اور سار بان بن کے ڈرائیور بن کے ساتھ ساتھ دروازے پہ دستک دی جا رہی اور اندر سے آواز آ رہی کون ہے ارشاد اور محمد اللہ کا رسول ہے عرض کیا جا رہا ہے آپ کا انتظار ہو رہا ہے آپی کے لئے حکم ہے کھولا جائے آپ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں کھل سکتی جنت کھولی جا رہی اور آپ اندر جا رہے اور اپنے ساتھ اپنی امت کے فقراء کو پہلے لے کے جا رہے مالار پیچھے آ رہے اپنے اپنے درجوں کے مطابق جا رہے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے لئے جنت کی خوش نبری ہو آگے فرشتے سلامون علیکم تم فت قلوہ خالدین کی صدایں لگا رہے سلامتی میں آگئے خلود میں آگئے ہمیشہ کے گھر میں آگئے ہمیشہ کی نعمت میں آگئے آگے جنت کے خوددام اگلی سواریاں لے کے کھڑے ہوئے چلو اپنے گھر کی طرف اپنے گھروں کو چل کے جا رہے آگے جنت کی دینیاں خوبصورت حور ہیں اپنی ایمان والی عورت دنیا کی بھی اور جنت کی دینیاں من کر ان کا استقبال کر رہی ہیں اور جنت کی ہوای سر رہی ہیں اور اللہ پاک دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں